آئی ایم ایف آپ کے ساتھ ڈیل نہیں کرے گا اس نے مزید آپ کو قرضہ دینا نہیں ہے دو ہزار ارب روپے سے بڑھ چکا ہے آپ کا سرکولر ڈیٹ یعنی آپ کے قرضے جو آپ نے مختلف مد میں دینے ہیں کوئی آپ نے یہ جو پاور کمپنیاں ہیں جو بجلی بناتی ہیں ان کو دینے ہیں کوئی آپ نے تیل کی یعنی پی ایس او کے ہیں اس کو دینے ہیں ہر طرف ایک بوجھ بڑھتا چلا جا رہا ہے چونکہ آئی ایم ایف کی شرائط ہے کہ سرکولر ڈیٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے بجلی مہنگی بند رہی ہے اور آگے سستی بیچی جا رہی ہے اس کی نسبت یہ فیکٹ ہے کہ جناب بجلی اتنی مہنگی ہے کہ اس پر سبسیڈی دینی پڑتی ہے اور اگر سبسیڈی آپ دیتے ہیں تو پھر قرضہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور اگر سبسیڈی کم کرتے ہیں تو عوام پر بوجھ پڑھتا چلا جاتا ہے اور پھر چیزوں کی قیمتیں بڑھتی ہیں چاہے آپ کی انڈسٹری ہو کوئی بھی چیز پاکستان میں بند رہی ہے تو وہ پھر مہنگی بنے گی اور پھر آپ کو ایکسپورٹ میں کمائے بھی مسائل ہوں گے تو یہی وجہ ہے کہ مران خان کہتے ہیں کہ بجلی کے مسائل کے وجہ سے مجھے تورات کو نیند نہیں آتی صرف یہ نہیں ہے یوٹیڈی سٹور پر مرچ مسالہ جات سابون ہو کوئی چیز آپ دیکھ لیں مشروبات کی بوتلیں وہ بھی وہاں پر بھی مہنگی ہو گئی ہیں جبکہ حکومت بچاری نے پانچ ارب ڈالر کا قرض بھی لیا ہے دو سال میں تب بھی یہ حال ہے اب معاملہ جیس طرح آپ سو گرام جو مرچ ہے اس کے اوپر پچاس روپے اضافہ ہو گئے سو گرام کے اوپر پچاس روپے اضافہ ہو گئے مشروبات کی جو بوتل ہے تیس روپے فی وہ مہنگی ہو گئی ہے پھر سو گرام جو اس کے ساتھ ساتھ جناب مسالہ جات چالیس روپے مہنگی اچار ہے ساٹھ روپے شیمپو گیارہ روپے اور دوسری جانب سارپین کی جو سابون ہے اس کی قیمتیں بھی بڑھا دی گئے ہیں آر اڑی اس طرح ہم بتا رہے ہیں کہ گھی دالے وہ مہنگی ہو چکی ہیں گیس کی قیمتوں میں بہت ہاشا اضافہ ہو چکا ہے اور وہ لوڈ شیڈنگ اس کی علاقہ ایک عذاب ہے کہ وہ جو اب ضرورت اس کی ہوتی ہے گیس کی وہ سارے شام اب شروع ہو جاتی اس کی لوڈ شیڈنگ لہور سمیت دیگر ملک بھر میں یہ صورتحال جاری ہے معاملہ یہ ہے کہ اس کے بعد بھی عوام گھبرائے گی نہیں تو کیا کرے گی لیکن مزیراعظم صاحب کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے آپ کیا کریں وہ ان کو رات کو نین بھی نہیں آتی اس جیسے اور باوردوگر صاحب دیکھیں اب خود عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ سب سے مہنگی بجلی سب سے مہنگی بجلی پاکستان میں سب سے مہنگی ہے لیکن کوئی حل نہیں نظر آ رہا کہ اس کو کریں تو کریں کیا دو ہزار عرب روپے سے بڑھ چکا ہے آپ کا سرکولر ڈیٹ یعنی آپ کے قرضے جو آپ نے مختلف مد میں دینے ہیں کوئی آپ نے یہ جو پاور کمپنیاں ہیں جو بجلی بناتی ہیں ان کو دینے ہیں کوئی آپ نے تیل کی یعنی پی ایس او کے ہیں اس کو دینے ہر طرف ایک بوجھ بڑتا چلا جا رہا ہے اس کے علاوہ تو کوئی حل نہیں نظر آر آپ دیکھئے حسد عمر صاحب نے عمر ایوب نے پوری ایک پریس کانفرنس کیا کل اور بتایا ہے کہ ہم مجبور ہیں پچھلی حکومتوں نے مہنگے معاہدے کیا ہم نئے معاہدے کہ رہے ہیں شاید اس سے کچھ ریٹ مل گیا آپ تو ہر مہنے بلکہ مہنے میں دو دو دفعہ پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور ہر مہنے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے یہ کچھ کم بھی ہوا تھا لیکن پٹرول ہی نہیں مل سکا کم بھی کر کے دیکھ لیا تھا مل ہی نہیں سکا پھر لوگوں نے کہا کہ جی پٹرول ملے تو صحیح یہ بھی ایک عذاب بن گیا تھا یہاں پر مافیا کس کس طرف جائے سب سے بڑا ایشو جو ہے پرائمیس سے سیکریٹیٹ میں یہ جو ان الیکٹیڈ یہ جو سارے بڑے 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 ایوب صاحب کو بڑا تجربہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈسٹریبیوشن میں کبھی کسی نے انویسٹ نہیں کیا اتنی پرانی تاریں ٹرانس فارمر خراب گرڈ سٹیشن خراب وہ جتنی بجلی بناتے ہیں کتنی تو وہ کھا جاتے ہیں رستوی ساری ضائع ہو جاتی ہے چوری الگ ہے لائن لاؤسز الگ ہیں اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لئے بھی پیسہ چاہیے تو پیسہ ہی نہیں ہے کدھر جائیں کیا کریں گنجی نہائی کیا نچوڑے کی کیا پیسے ہیں نہیں اور دو ہزار ارم روپے سے زیادہ ایم ایف آپ کے ساتھ ڈیل نہیں کرے گا اس نے مزید آپ کو قرضات دینا نہیں ہے وہ کہتا ہے آپ منی بجٹ لے کر آئیں یہ بجلی کریمتیں بڑھائیں جتنے کی بھی پڑھ رہے اس کو نہیں کر سٹوری ہے آئی ایم ایف یہ نہیں کہتا آئی ایم ایف یہ نہیں کہتا کہ آپ بجلی کی قیمتیں بڑھائیں وہ ان کو کہتا ہے کہ آپ اپنے لائن لاؤسز پہ کنٹرول کریں بابر صاحب بریک سے پہلے یوٹلیٹی سٹور اس لیے تھا اس میں مقصد دیا ہے کہ ایک متوسط طبقہ غریب آدمی وہ جا کر چلیں کچھ کم ریٹ پر وہ چیزیں خرید لے چاہے آٹا ہو چینی ہو دالے ہو خوراک تو کمس کمس کو کس طرح سے مل سکے کیونکہ یہاں پر ملک میں سٹنٹنگ یعنی غزائی قلط کا بھی مسئلہ ہے خاص طور پر بچوں میں تو ہم نے تو سوچا تھا امران خال صاحب نے کہا تھا ہم نے اس کو ختم کرنا لیکن یہاں تو یوٹلیٹی سٹور پر چیزوں کی امتیں بڑھ رہی ہیں نہیں کنٹرول ہو رہی ہیں یہ جو انفلیشن ہے وہ کہہ رہی ہے ڈالر مہنگ ہو جاتا ہے اب افسوس کی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ وہاں پر اربورپے کی سبسٹیڈی بھی دے رہی ہے چیز جو سمان مل رہا ہے سبسٹینڈرڈ ہے چینی جو پچاسی روپے کلو مل رہی ہے وہ سمان تھا بلکل باریک چینی ہے بلکل باریک ہے وہ یعنی کہ وہ 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 یہاں پہ استعمالی نہیں ہو سکتی مٹھاس ہی کم ہوگی وہاں دو چمچ ڈالیں گے تو وہ جو بھینگی چینی ہے اس کے مقابلے پہ آدھا چمچ آگا آدھا چمچ آئے گا وہ چینی جو ہے وہ پچاسی روپے کلو مل رہی ہے ناکس قسم کا دھی آئل سب کا سٹینڈرڈ جو ہے وہ گھرا ہو گا ہے وہاں بھی کمیشنز کھائی جا رہی ہیں وہاں بھی کرپشن ہو رہی ہے اصل ایشو یہ ہے کہ گورنمنٹ کرپشن پہ بے بس ہے اور جو کرپٹ مافی ہے وہ وہ بڑا تگڑا ہے وہ اس کے گورنمنٹ سے گرے کنٹرول نہیں ہو رہا اور آلٹی میٹلی اس کا جو نشان ہے وہ غریب آدمی کو ہو رہا ہے ہیلو فرینٹس اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے پاکستان کے حالات تو آپ نے دیکھ لیے ہوئے کس طریقے سے بسے بتر ہوتے جانے روج اور یہی میڈیا والے کو اس مہینے پہلے بیٹھ کے عمران خان کی چاپلوسی کرتے تھے اور ایک شبد بھی نہیں سن سکتے عمران خان کے خلاف آج یہ ہی ہے جو رو رہے ہیں کہ ہمیں بجلی پانی کی چیزیں ساری مہنگی مل رہی ہیں اور راشن کی دکانوں پہ کچھ بھی چیز اچھی کوالٹیک ہی نہیں ہے اور یہ خالی حال ہوا ہے دو سال کے اندر نواز شریف چاہے چور تھا بے ایمان تھا مگر اس نے چیزیں سستی کر رکھے تھی اور لوگوں کے پاس کھانے پینے کی چیزیں تھی مگر اس نے تو ایسا حال کیا ہے کہ کچھ بھی کھانے پینے کی چیزیں نہیں مل رہی اور اب تو آئی ایم اپنی کرجہ دینے سے بھی منا کر دی جس حساب سے اس سرکار کا روائی ہے پچھلے دو سال کا اس سے پاکستان پیچھے ہی گیا ہے آگے بڑھنے کی تو بھولی جائیے اب پتہ چلا ان اینکر کو چاپلوسی کرنے کا کیا فائدہ مل ہے پورے عوام کو اب بھی انہیں اکل آ جائے تو بہت بڑی بات ہے چوبیس گھنٹے عمران خان کی بھکتی میں لگے رہتے ہیں اور جب ان کے گھر کے اوپر بات آ گئے تو اب انہیں پچھتاوا پٹ رہے کہ ہم نے کس طریقے سے دو سال عمران خان کی چاپلوسی کی ہے اور اس سے بتر حالات بھی پاکستان میں آگے ہونے والے اگر یہی رفتار سے ان کی میڈیا چاپلوسی کرتی رہی دھنیواد